بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکم کو ابو حمزہ آٹسٹوڈیو میں ہوں حمجد آج میں 3D کالیگرافی آرٹ پرک بناؤں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چلیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہنٹی کی نشان کو بھی دبا دیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میری ویب سائٹ کو وزٹ کریں آپ یہاں سے بزنس کارڈ بزنس انفو گرافک اور موک اپ اور بہت کچھ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کیلیگرافی اوپن کرنے کے بعد اس کو میں زوم آؤٹ کر لیتا ہوں رائیٹ کلک پراپٹی آپ پرٹنگ سسٹم یہاں میں اپنا پردو کا کی بورڈ سیلیکٹ کر لیتا ہوں رمزان کریں انٹر یہاں پر آپ اپنی مرضی کا فونٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں انٹر انڈ کلوپس رے کو سیلیکٹ کرنے کے بعد رائیٹ کلک اور آدھر شیپ یہاں پر آپ اس کی شیپ کو چینج بھی کر سکتے ہیں ساوٹویٹ کی طرف سے آپ کو تین طرح کی شیپ دی گئی ہے یہاں پر میں اس شیپ کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کا سائز جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں اسی طرح آپ اس کی شیپ کو بھی چینج کر سکتے ہیں یہ تینی ساری شیپ ہیں آپ اس کو کسی بھی شیپ کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں مجھے کچھ یہ مجھے ٹھیک لگ رہی ہے پان کا سائز تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں بڑا کر لیتے ہیں نون کی شیپ کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کونسی اچھی لگ رہی ہے یہ بلی ٹھیک ہے اس کے سائز کو بھی تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں اب یہاں پر اس کو آپ اپنی مرضی سے اس کو جہاں پر بھی مرضی ارجس کر سکتے ہیں اس کے نکتے پر نون کے نکتے کو بھی بڑا کر لی اس کی بھی ایدر شیپ دیکھ لیتے ہیں یہ ٹھیک ہے اب اس کا یہ والا پارٹ اس کی بھی ایدر شیپ اس کی کافی شیپس ایدر موجود ہیں یہاں پر بھی آپ اپنی مرضی سے اس کو سیلیکٹ پر سکتے ہیں جو آپ کو اچھی لگیا اب یہاں سے ہم اس کی اس کو آرہ بھی لگا سکتے ہیں اور آپ لگانے سے آپ کا جو آرٹ ورک ہے وہ خوبصورت ہو جائے گا سکتے ہیں سکتے ہیں ٹھیک 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 طرح یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے آپ کو جیسے بھی اچھا لگ رہا ہے آپ پہ ویسے اپنی مرضی سے اس کو ریزائن کر سکتے ہیں تو گو ٹو فائل پرنٹ کنٹرول پی اس کو شورٹ کی ہے پرنٹ تو اس کو میں آپ سیف کر لیتا رہا ہوں کیل کی اس کا نام لکھ لیتا ہوں پیوڈی آف اس کی فارمنٹ ہے سیف اور اب ہم اس کو فوٹو شاپ میں ڈیزائن کریں گے فوٹو شاپ اپن کرنے کے بعد اپن اینڈ جو آپ نے کیل کی فائل کو سیف کیا تھا ڈبل کلک ڈبل کلک کرنے کے بعد یہ والی ونڈو کھول دیا گی امپورٹ ویڈیا انٹی الائنس جو ہے وہ چیک ہونا چاہیئے اس سے آپ کا جیو ڈیزائن ہے وہ اس کی کوالٹی کافی اچھی آتی ہے اینڈ اینڈ اوکے کروپ سے اس کی جو فائل تو اس ایریا ہے اس کو میں کروپ کر لیتا ہوں اوکے کنٹرول زیرو اب یہاں پر میں ایک اور فائل اپن کرتا ہوں نیو ڈو تھو 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 ہن پکسل ریزولیشن اس کی 300 کلر مور آر جی بی ایٹ ویٹ اینڈ کریٹ میٹس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے ماؤس سے آپ یہاں پر اس کو ڈرائب کر سکتے ہیں رائٹ کلک کنٹرول سمارٹ اوبجیکٹ سمارٹ اوبجیکٹ کرنے کے بعد کنٹرول ٹی کنٹرول ٹی اب اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر رہا ہوں آلٹ پٹن دبا کر رکھنا ہے آپ نے اسے یوگا کے ساتھ طرف سے ایک جیسا ہی یہ بڑا ہوگا اس کو میں سنٹرولیز کر لیتا ہوں اس لیئر کا نام ہے بیگرونڈ بیگرونڈ رکھ لیتا ہوں بیگرونڈ میں بیگرونڈ میں بیگرونڈ میں ہوں تھوڑا سا بیگرونڈ میں گریڈینٹ فیل کرتا ہوں گریڈینٹ اس کی شورٹ کی جی بٹن ہے اس کو تھوڑا سا میں ہاسی شکریہ ٹھکٹ کی طرف ہی ٹھکٹ کی طرف 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 دولد دولیسلٹ double click and color overlay okay okay right click new 3d extension from select layer واپس آتے ہیں لیئر کے پینل پر یہاں سے پرائیڈ کلک پوست کارڈ شفٹ بٹن دبا کر میں ٹیکس کی لیئر کو بھی سیلیکٹ کرتا ہوں 3d merge 3d layers 3d panel اب یہاں سے تھوڑا سا اس کو سائٹ پر کلک کے دیکھتے ہیں اس کی ڈیتھ جو ہے ٹیکس کی وہ کافی لگ بھی ہے اس کو تھوڑا سا میں یہ ٹیکس والی لے رہے ہیں double click اس کی گہرہی کو تھوڑا سا میں کم کر لیتا ہوں like this press اس کی باری ہے رینڈر کرنے کی رینڈر کرنے میں اس کو تقریباً کوئی 10-15 منٹ لگ جائیں گے ڈیتھ کرتا ہے آپ کا جو PC ہے وہ کتنا اچھا ہے اگر PC آپ کا اچھا ہوگا تو یہ ٹائم کم بھی لے لے گا ٹائم کمپیک ہونے کے پا manger پینل پر ڈ پینل پر ڈ 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 اینڈ کلک کنٹرل جے ڈبل کلک گریڈیلٹ آور لے یہاں پر میں نے کلر کی سیٹنگ کچھ اس طرح سے کی ہوئی ہے اوکی اپیسٹی 100 اینگل 50 کر لیتے ہیں اینڈ اوکی مرز لیر گوٹو ایمیج اور کینمس سائز آل کنٹرل سی اس کی شوٹ کی ہیں کینمس سائز کو میں تھوڑا سا پڑا کر لیتا ہوں تقریبا 500 بائی 500 ساری کینمس کو اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ایک لیئر بنائی میں نے لیئر کو اس کے نیچے کر لیتا ہوں اور یہاں پر اس کا کلر جو ہے وہ میں یہ ٹھیک ہے اوکی آلٹ بیک سپیس سیلیکٹ آلٹ بیک سپیس اسے کنٹرلی اوکی اس کا کنٹرلی اوکی 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 یہاں پر اس کا کلر میں تھوڑا سا وائٹ کر لیتا ہوں آلٹ پیک سپیس اور اس میں میں کچھ پیٹرن ایڈ کر لیتا ہوں اوکی کنٹرل ٹی ٹوز سیلیکٹ فریم کی لیئر کو میں ڈبلیکٹ بنا لیتا ہوں کنٹرل جس کی مدد سے بھی آپ اس کی ڈبلیکٹ لیئر بنا سکتے ہیں کنٹرل ٹی خدا پڑک ڈبلیکٹ اس کا تھوڑا سا ڈرراپ شیàng 아니에요 ڈبلیکٹ 50% OK right click copy layer style and paste layer style go to adjustment layer and level OK Ctrl-Alt-E button go to filter camera raw filter and neutral filter two three آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں جی تو موژی پوچی سترانسی ہے پچھالا گرہا دوستو آج کا 3D کیلیگرافی آرٹ ورک مکمل ہوا امید ہے کہ آپ نے اسے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا پریز سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں نیکس پیٹوری میں ملتے ہیں